اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو گز گراؤن پلس ٹو جو ہم نے گھر بنایا ہے جس کا گراؤن پلور پہ اندر سے سارا پلس ٹر اور فس فلور پہ تقریباً اندر سے سارا پلس ٹر اب ختم ہو گیا ہے اور اس کا سٹرکچر کپلیٹ ہوا ہے صرف اوپر چھت کی جو زینے کی چھت ہے وہ باقی ہے اور ٹنگ کی باقی ہے سٹرکچر میں اور اب تک جو اس پہ ہمارا ٹوٹل خرچہ اس پہ آیا ہے وہ آیا ہے ایک کروڑ روپے یعنی تمام مٹیریل اور لیبر پہ خرچ کرنے کے بعد جو ہمارا خرچہ ہے اس میں گراؤن فلور کی چوکٹیں فس فلور کی چوکٹیں گراؤن فلور کی الیکٹک وائرنگ فس فلور کی الیکٹک وائرنگ شامل ہے ابھی پلمنگ کا اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اب تک جو اس پہ خرچ آ گیا ہے وہ ہے ایک کروڑ روپے پاکستانی اور اس کے اندر جو سریعہ پندرہ ٹن لگ چکا ہے ابھی تک اور کم و بیش چار سے پانچ سو کلو سریعہ آر لگے گا اس کے ٹنگی ٹاور میں تو یہ گھر اس کے بعد اسٹرکچر کمپلیٹ ہوگا اور مزید ہم آپ کو اس کی کاؤسٹنگ بتائیں گے اس میں پلستر کا کام یہ جو ہے وہ انڈر پروسس ہے کہیں کہیں جو ہے کھڑے بند کرنے ہیں اور باقی کام اس میں ہو چکا ہے اور ہم اس کو اب تیزی سے فنش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ وارٹر بم پہ ہماری سائیڈ ہے کسی کو بھی جو ہے کسٹرکشن کا کام کرانا ہو تسلی بخش تمام پیپر ورک کروانا ہو کی بی سی ایس بی سی اے سے نقشہ پاس کرانا ہو اس کے معاملات ڈیل کرنے ہو ہم سے رابطہ کریں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بیڈ روم ہے اس کے آگے جائیں گے اس کا کنیکٹڈ واش روم ہے اس سے پہلے جو ویڈیو گزری اس پہ پیچھے دو بیڈ روم تھے اور یہ فرنٹ پہ ڈرینگ روم اب ہمارا آگیا ہے اس کا بھی پلسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو گنجان آباد علاقہ ہے یہ وارٹر پم کا اور یہاں پہ سیفٹی ایشوز رہتے ہیں عموماً گیٹ ویٹ آپ کو اینی ٹائم بند رکھنے یا بہار سے کاس طور پہ رات کے وقت کیونکہ یہاں پہ جو چھوٹے موٹے ٹائپ کے چور ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اس لئے ہم نے دیکھیں سامنے دیوارے لگا کے آردی طور پہ بند کیا ہوئے سب اور ایک ٹیمپوری گیٹ لگایا ہوئے باقی یہ میں فرس فلور پہ جا رہا ہوں یہاں پہ پلسٹر چل رہا ہے ہمارا ٹیم آپ کو نظر آئی گی ابھی دیکھیں کام کرتی ہوں یہ ڈرینگ روم لاسٹ کمرہ تھا ہمارا فرنٹ کا یہ فنش ہو گیا کارپو ٹیرس کا حصہ جو ہے وہ فنش ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے مستری صاحب لگے ہوئے ہیں کام پہ کالیٹی آپ کو کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں پلسٹر کی اس میں ہم نے کوشش کری ہے کہ بہترین کالیٹی کا پلسٹر دیں اور ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ یہ کتنی بڑی دس فٹ کی پھٹی انہوں نے لگا رکھی ہے یہ دیکھیں آپ بہت بڑی پھٹی تاکہ پلسٹر جو ہے وہ سمود آ سکے کلین آ سکے اس میں جھول نہ ہو اس میں تیر نہ ہو اس میں لہرے نہ ہو اور طریقے سے یہ کام ہمارا ہو جائے اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال ضائع بھی نہ ہو ہاتھ کے ہاتھ اس کو سمیٹھتے رہتے ہیں ریوز کرتے رہتے ہیں یہ اسی طرح سے پیچھے دو بیڈروم ہے کنیکٹڈ پھر تیسرا بیڈروم ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ اور یہ ایک وینٹیلیشن وینڈو ہم نے دی گئی ہے اور اس پورے گھر میں ہر واشروم کے اوپر جو ہے نا ڈبل چھتی ہے یعنی ایک سٹوریج کپیسٹی کیریٹ کی جس کی ویسے اس واشروم کی چھت سات فٹ ہائی رہ جاتی ہے بس یہ ڈک ہے پیچھے سائٹ کا تھوڑا سا میسی ہوا ہے پلستر جب یہ اوپر کی چنائیاں کمپلیڈ ہو جائیں گی ٹاپ سے تو پھر گلیاں اور ڈک جو ہیں ایک ہی گھو میں ہوتریں گے ٹاپ ٹو بٹم تاکہ اس کے اندر بھی سٹریٹنس برقرار رہے اور صحیح سے پلستر ہو سکے یہ فرنٹ آگیا جی ٹیرس کا اس کے ساتھ ونڈو اور انٹرنس ڈور ہے پھر آگے سے زینہ جا رہا ہے ایلیویشن پہ رافٹرز آپ کو دکھ رہے ہوں گے